نمسکار آریا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں آپ کے ساتھ ہلکا سنگ بولٹن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے رکھ کرتے ہیں خبروں کا لوگ سبا چنان دوہزار چوبیس کے مدد نظر بی جے پی پوری تیاری کے ساتھ چنانوی سمر میں پود پڑی ہے خاص بات یہ ہے کہ پی ایم موڈی نے خود کو پوری طریقے سے اس میں جھوک دیا ہے کچھ دنوں کی بات ہے چنانو آئے ہو چنانوی کارکرموں کی گوشنا کرنے والا ہے پی ایم موڈی اس سے پہلے ہی ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور کارکرتاؤں کو بھی سکریتہ کے ساتھ جڑ جانے کا سندیز دے رہے ہیں اسی کھڑی میں شنیوار کو پی ایم موڈی اپنے سنسدی شیطر وارانسی پہنچے یہاں پر انہوں نے میگا روڈ شو کیا اور پھر کاشی وشونات میں پوجا بھی کی شنیوار رات کاشی وشونات مندر پہنچ کر پی ایم موڈی نے بابا وشونات کی پوجا کی زوران مندر کا بھبے نظارہ دیکھنے ہوگی تھا خود بھی ایم موڈی بھی بابا کے رنگ میں نظر آئے مہاشوراتری سے ایک دن بعد انہوں نے بابا وشونات کی بھبے پوجا کی ماتھے پر ترپند چندل لگائے ترسول اٹھائے اور مندر میں پوجا کرتے پی ایم موڈی کی کئی تصویریں سوشال میڈیا پر وارل ہو رہی ہیں ویہ سام اور ایمانچل کے دورے سے لوٹے پی ایم موڈی نے شنیوار کو رات کاشی میں ہی راتری وشونات کی آج کے بعد ربیوار کو پی ایم موڈی آجم گڑ پہنچے ہیں ویہونا میں کیندری مندری انیراک شاکو نے ایمانچل کی سکھو سرکار پر جوڑ دار حملہ کیا ہے سرکار پر حملہ کرتے ہوئے راج کی چاروں لوگ سبا سیٹ پر بی جی بی کے جیت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایمانچل پردیس کی سٹیٹی دیکھ لیجئے نہ بہنوں کو پندرہ سو روپے مل رہے ہیں نہ سو روپے کلو دودھ بکا نہ دو روپے کلو گوبر بک پایا ہے نہ ہی ایناجوں کو پانچ نہ ہی نوجوانوں کو پانچ لاکھ نو خریہ ملی ہیں نہ بغاوت کو مو مانگے دام مل رہے ہیں کانگریس نے جنرطہ کو ٹھکنے کا کام کیا ہے جنرطہ سنتوشت نہیں ہے بیدھائک سنتوشت نہیں ہے اور اب کانگریس ایک ایک کر کے پلائن ہو رہا ہے ان کا کانگریس سے اب کی بار جنرطہ کانگریس کو ساف کرے گی اور چار میں سے چار لوگ سباسیت بی جی پی کو جتانے کا کام کرے گی نہ بہنوں کو پندرہ سو روپے ملا نہ دو روپے کلو گوبر بکا نہ سو روپے لیٹر دودھ ملا نہ یوان کو پانچ لاکھ نو خریہ ملی نہ باغوان کو مو مانگے دانگ ملے نہ جو سٹارٹ اپ کے لئے فانڈ تھا وہ مل پایا تو دیا کیا ہے کانگریس نے دیا ہے جھوٹے وائدے اور ٹھکنے کا کام کیا ہے اگر جو جنتا کو بھی سنتوشت نہیں کر پایا اور اپنے ویدھائکوں کو بھی سنتوشت نہیں کر پائے تو میں تو یہی کہوں گا نہ جنتا سنتوشت نہ ویدھائک سنتوشت سب ہیں روشت اور اب پلائن کر رہے ہیں کانگریس پارٹی سے ایک کے بعد دوسرا کر کے یہ ہوڑ مچی ہے کانگریس میں کہ کیسے کانگریس نے چھٹکارا پایا جائے یہ کانگریس کی اندرونی کشمو کش ہے اندرونی لڑائی ہے اب اس میں ہم کچھ نہیں کہا سکتے ہم یہی کہتے ہیں ان سب کے کارن ہمارچل پردیش کا نقصان ہوا ہے ہمارچل کی جنتا کانگریس کو کبھی معاف نہیں کرے گی اب کی بار صاف کرے گی اور چاروں کی چاروں سٹے بھارتی اندہ پارٹی کو جتائے گی ہمارچل پردیش کی ستی دیکھئے نہ بینوں کو پندرہ سو روپے ملا نہ دور ہمارچل پردیش کے مکھے منتری سکویندر سنگھ سکو نے ایک سارو جنیک ریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے بی جے پی پر جمکر حملہ کیا بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سرکار پورے پانچ سال چلے گی یہ سرکار عام آدمی کسان گریب کی سرکار ہے کورسی کسی اور کی نہیں جنتا کی ہے اس کورسی کو جو چورانے کی کوشش کرے گا جنہ اندولن کے روپ میں ایک رانتی ان کے سامنے خڑی ہوگی سار چلے گی اور یہ سرکار یہ سرکار عام آدمی کی سرکار ہے یہ ہا سرکار یہ سرکار گریب کی سرکار ہے عام کو عام کی سرکار ہے کسان کی سرکار ہے کرمچاری کے بیٹے کی سرکار ہے اچھکا کی آواز آئیے آپ کی سرکار ہے یہ جو کورسی ہے یہ کورسی کسی اور کی نہیں ہے آپ کی کورسی ہے یہ کورسی پر آپ لوگوں کا عدکار ہے اس کورسی کو چھوٹ چورانے کی کوشش کرے گا وہ جنہ اندولن کے روم میں ان کے سامنے ایک رانتی کے روم میں ڈڑے ہوگی کیا آپ اس قرامتی کی محتیار ہیں اچھوٹے ہوئیے سرکار میں پانچ ساتھ چلے گی سنجا راؤت نے بی جے پی پر جمکر حملہ کیا ہے بی جے پی پر حملہ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہا وکاس اگھاڑی ادھو تھاکرے اور شرط پوار کا ان کے مند میں اتنا ڈر ہے کہ یہ بوخلا گئے ہیں ایم وی اے فوٹی پلس کی تیاری میں ہے ہمارا مشن ہر سیٹ پر جیتیں گے اور لڑیں گے دیش کی ستہ میں پرورتر مہاراشت کی بھومی سے ہوگا یہ باتیں سنجا راؤت نے کہی اس لئے بی جے پی چاہتی ہے کہ پردار منتری مہاراشت سے چناؤ لڑے اس سے نتن گٹکری کا بھی ٹکٹ کٹ سکتا ہے سیٹ شیرنگ ہو جائے گا سیٹ شیرنگ ہو گیا ہے ہو جائے گا نہیں ہو گیا ہے پرکاش امبیٹ کر کے پرکاش امبیٹ کر کے جی کے ساتھ ہوگا پرکاش امبیٹ کر جی ٹھیک ہے آپ کے سامنے ان کی بات الگ ہے لیکن پرکاش امبیٹ کر جی بہوزن بنچی تاگھاڑی یہ سب ہمارے ساتھ ہیں آ جائے گا آ جائے گا ہم لوگ ممبی میں ہی نیتے آج سب لوگ ممبی میں پہنچیں مہا وکاس اگھاڑی کا ڈر اتنا ہے ادھو ٹھاکری جی شرط پاور جی کا ڈر اتنا ہے یہ لوگوں کے من میں یہ باوکھلا گئے ہے 48 سٹے ہیں مہا وکاس اگھاڑی 40 پلس کی تیاری میں ہے ہمارا کوئی امیش آجے آئے تھے مشن فورٹی فائے وہ تو کمیشن فورٹی فائے ہے ہمارا مشن ہے ہر سٹ پر جتیں گے اور لڑیں گے تو دیش کی ستیاں آپ ستیاں میں جو پریورتن ہوگا تو مہاراشتہ کی بھومی سے ہوگا اسی لئے بی جی پی چاہتی ہے مودی جی مہاراشتہ سے چناؤ لڑے ناکپور سے یا پناہ سے مودی جانپور سے بڑی سڑک درگھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پر سیتا مڑی سے پریاغرا جاریکار کو ایک ٹرک جوردار ٹکر مار دی ہے اس بی سٹھ سڑک حاصلے میں چھے لوگوں کے مرنے کی خبر سامنے آئی ہے اور تین لوگ گمبیر روح سے گھائل بتایا جا رہے ہیں مرنے والوں میں دو مہلائے بھی ہیں مہی سوشنا پر پہنچی پولس نے شوو کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا اور گھائلوں کو جلاس پتال میں بھرتی کر آیا جہاں پر ان کی حالت گمبیر دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے انہیں بنارس کے لئے ریفر کر دیا ہے یہاں سا لائن بازار تھانا شیطر استحت پرسات تیراہے کے پاس کا ہے پولس گھٹنا کی اجات میں جھٹی ہوئی ہے ملی جانکاری کے مطابق کار سوار سیتا مڑی سے پریاغرا جا رہے تھے کار میں سوار سبھی لوگ لڑکی دیکھنے کے لئے جا رہے تھے جان پور سے آجمگڑ کے پرسات تیراہے کے پاس کار پہنچی تھی کہ تبھی ٹرک نے جوردار ٹکر مار دی ٹکر اپنی بھیانکتی کی کار کے پر خچے اڑ گئے اور ساسے میں چھے لوگ موت کی آگوش میں چلے گئے کئی لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں جن میں تین کی حالت ناجک بتایا جا رہی ہے مرتکوں میں دو مائل آئے ہیں اور گمبی روپ سے گھائل لوگوں کا واراڑسی میں علاج چل رہا ہے پورا ماملہ گورا بازشاہ پور تھانا شیط رستیت پرسات تیراہے کا ہے مائی گورا پور میں مکہ منتری نے تال قدلہ میں ان سی سی اکیڈمی کی ادھار شریلا رکھی مکہ منتری نے بھوم پوجن کر اس کا شبارم کیا اس موقع پر مکہ منتری یوگی آدھتنات نے کہا کہ منشی کے جیون میں انشاثن کا بڑا ہی محتو ہے اور یہ انشاثن اس کے آتما انشاثن سے پیدا ہوتا ہے انسیسی دیش کے یواؤں میں یہی انشاثن پیدا کرتی ہے اس کے مادیم سے وہ آگے چل کر راستہ اور سماج کی سیوہ کرتے ہیں مکہ منتری یہ سچتا تمام پرکار کی بیماریوں سے بچاؤ کا اتما مادیم تو ہے ہی اس ماتی کے ساتھ ہماری آتمیتہ کو جوڑنے کا بھی مادیم بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گیارہ جنپد ہے سوچتا کا کیا محتو ہو سکتا ہے یہاں محتو انسے پلائٹیس پر بجائے پرابت ہونا اس کا یہ کدھارن ہے اور اس کے لئے ہم سب کو پردھان منتری موڈی جی کی پرتیابہار بیکتے کرنا چاہیے جن کی پینڈا سے سوچھ بھارت سام کریں گے تو آپ کے کارن سام کریں گے تو آپ دوڑا تاڑن لیکن بھوشش کیا باب پنجاب سرکار دورہ پچھلے دنوں پنجاب بھر کی پنچائیت بھنگ کیے جانے کے بعد گرام پنچائیت پمپ آپریٹروں کو اپنے روجگار کی چندہ ہو گئی بھٹندہ میں بڑی سنکھیا میں کٹھے ہوئے گرام پنچائیت پمپ آپریٹر ایشوشییشن کے میمبروں نے کہا کہ وہ پچھلے لمبے سمیسے اپنے روجگار کے لئے سنگھرس کرتے آ رہے ہیں پمپ آپریٹر ایشوشیشن کے جسپری شرما کا کہنا ہے کہ ان کے کئی میمبر دس بارہ سال سے لگتار آپریٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن ہر بار جب پنجاب کی پنچائیت یا سرکار بدلتی ہے تو نئے حکمران دوارہ ان کی چھٹنی کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہر بار سرکار اور پنچائیت بھنگ ہونے کے بعد ان کو اپنے روجگار کا ڈر رہتا ہے وہ پچھلے لمبے سمیسے اپنے روجگار کو لے کر سنگھرس کر رہے ہیں پنجاب سرکار دوارہ لگتار بیٹھک کرنے کی باوجود ان کی پکے روجگار کا کوئی پروبند نہیں کیا جارہا جس کی وجہ سے مجبورن انہیں سڑکوں پر اترنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کی مانگو کی اور جہاں نہیں دیا گیا تو آنے والے لوگ سبا چناؤں میں وہ ویروت کریں گے موسیقی سید پانچ میں نے دو کرچو ٹینکی دیل رہی لڑ رہے ہیں سرکار سانو مان کے چلیدی میٹنگ دیتی لکھتی روپ دے بچ بھی میٹنگ دے کے وہ باتیں تو مکر یا دیا جی مین پرویلما سانو ساڈی یہ ہے جی سانو پندرہ پندرہ سال ہوگے بچ کم کر دیا جی بھی پانی دی جرورت سابنویا جی جی پانی جاؤگا پھیری آتے مان کے چلو سانو میڈکال کے ردے بچ لیا اگر ساڈی مین پرویلما ساڈا تنخوادہ حل کی تجابی جی ری اسید پانچ میں نے بھائی ڈینڈورین تراشتی بھلا دیوس کے دن ایک دن پہلے یعنی گروہوار کے رات لگوہ دس بجے جی لے کے ادھکاری کو ملیانکن کرنے کے دباؤ بنانے پہنچی جی لے کے ادھکش نے پورو ادھکش نے اسسسٹینٹ انجینئر کے چپل سے پٹائی کر دی اس کے بعد سمرتھکوں کے ساتھ کرنجیا تھانے پہنچ کر ادھکاری کے ایک ہلاپ چھڑ کھانے کی شکایت درج کرا دی جسو سوشل میڈیا پر اب وارل ہو رہا ہے دراصل خنانت نیواسی کرنجیا کے پورو جلا دکش رنجیتا پرستے نے اسسسٹینٹ انجینئر پنکس سنگھ پریہار پر تلاب نرمانکار کے ملیانکن زیادہ کرنے کا دباؤ بنانے کے لیے فون لگا رہی تھی جب وہ فون پر نہیں مانے تو گروہار کی رات لگ بک دس بجے پنکس پریہار جب اپنے گھر پہنچے تو سمرتھکوں کے ساتھ انتظار میں بیٹھی پورو جلا دکش رنجیتا پرستے نے بات کرتے کرتے اچانک چپل اتار کر انہیں مارنے لگی اور پھر اس کے بعد لگ بک گیارہ بجے تھانے پہنچ کر چھیڑ کھانی کی شکایت درج کرا دی کل سام تو جب میں اپنے کاریالے سے باہر نکلا اور اپنی باہر سے جیسے اپنے گھر پہنچا گھر پہنچتے میری لاری سے اترکتے ہی یہ اور ان کے چار پاس ساتھ ہی ہو میرے سمرتھ میں آگے اور ان کا کچھ بیلیوشن کریشن تھا کسی کام کے سمینے نے ساید بیلیوشن کچھ کام کیا کچھ بات کو لیے کرنے بولے گئے کہ نہ تم کام کرنا ہو نہ تمہارے کوئی تین کام کرنا محمد بردیس کے منصور جلے کے گاؤں نہرگڑ کے سوریونسی سماج کے لوگ رویداز سامودائک بھون کی زمین آونٹیت نہیں ہونے کی وجہ سے انشت کالین مون دھرنے پر بیشتے ہوئے لگتار دوسرے دن بھی ان کا دھرنا جاری رہا ان کی مانگ ہے کہ سامودائک بھون میں زمین آونٹیت کا جل سے جل آونٹیت کیا جائے نہیں تو وہ لمبے دھرنے پر بیٹھیں گے لی پردیش ادھاکش ورین سچ دیوہ نے پترکاروں کو سمبودھت کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کا بستار کیا اور دو سو سے زیادہ کرتا ہوئے پتہ آدھکاریوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی صدستہ دلائی جس میں دو باہر کے کانگریس سے پارسد سوریس پہلوان اور ایک باہر کی نگم پارسد کملے شہر آوت کا نام بھی شامل رہا ہوایا مانمی پارٹی کو چھوڑ کر آئے پروانچل پرکوشت کے جلہ دھاکش راجیش جاپ نے سہگڑوں سمرتکوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے دیکھئے کارے کال میں جہاں بھی رہتا ہوں وہاں کام کرتا ہوں دل سے محنت کرتا ہوں چاہے میں کسی پارٹی میں ہوں لیکن اب جو ہے میں بی جے پی کی طرف آیا ہوں اور ہم مہدی جی کے کاموں سے پرابہت ہوئے ہیں اور مہدی جی جو مہنتی جو مہنت انہوں نے کی ہے نا اس کے ہم اسے بہت پرابہت ہیں اور پھروز آباد میں اے سو جی اور جسرانہ پولیس ٹیم کی پشت تسکری کرنے والے گینگ سے مطبیڑ ہو گئی اس دوران پولیس نے چار تسکروں کو گرفتار کیا ہے پولیس اور بدماثوں کے بیچے مطبیڑ جسرانہ بائی پاس روڈ پر نگلا پیپل کے پاس ہوئی اس دوران پولیس نے جن بدماثوں کو گرفتار کیا ان میں سے دو بدماث شکوہ آباد اور ایک بدماث ایٹا اور دوسرا ویروز آباد کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے بہت شاتر گوکس گینگ بھینسٹور گینگ آج کہیں نہ کہیں کسی گھٹنا کو انجام دینے کے فراق میں ہیں اس کے اوپر سوچنا کے حساب سے ہم آج یہاں پہ جسرانہ کا بائی پاس ہے وہاں پہ ہم نے گھرہ بندی کی سوچنا بہت چٹیک تھی ہم لوگوں نے جو یہ بدماث تھے ان کو گھرہ چاروں طرف سے بدماثوں نے ہمارے ٹیم پہ اٹیک کیا اس میں جوابی کروائی کی گئی جوابی کروائی میں ایک گھائل ہوا اور باقی جو اس کے ساتھ تین چار لوگ سے سبی ہاں سے بھاگے ہماری ٹیم نے چاروں طرف سے گھرہ بندی کر کے کومی کر کے اس کو آرسٹ کیا ہے تین لوگ گرفتار مہین سبی صورت دکشت کے نردیشن پر پھروز آباد پولیس اپرادیوں پر تابڑ توڑ کاروائی کر رہی ہے اب تھانہ ڈکشو شیطر کی پولیس نے گینگسٹر ساجد خان کی دو کروڑ کیاون لاکھ ستانبے ہجار کی اچل چل سمپتی پر کوڑ کے اردیش شاہ نوزار کورکی کی کاروائی کر رہی ہے آپ کو بتاتے کی گینگسٹر ساجد خان پر جلے کی الگ الگ تھانوں میں ایک درجن سے ادھیک موقت میں درج ہیں دیکھیں مافیا اور گینگسٹر کی بردھ کاروائی کے کرم میں پھروز آباد پولیس کے دوارا ایک بہت ہی شاتیر گینگسٹر جس کا نام ساجد پتھان ہے جو مولا کٹرا پتھانان پھروز آباد سیٹی کا رہنے والا ہے اور اس کے بردھ دارہ چودہ گینگسٹر ایک کے تحت مقدمہ تھانہ دکھشن پر پنچکریت ہے اس کے بردھ کروائی کرتے ہوئے دارہ چودہ ایک گینگسٹر ایک اس میں ڈی ایم سر کے آدیش سے اس کی دو کروڑ باؤن لاکھ کی سمپتی اگلی خبر علیگر سے ہے جہاں تھانا ساسنی گیٹ چورہ ہے پر نامجد آر اوپیوں کی گرفتاری کو لے کر پیڑت پریوار نے جوام لگا دیا بتا دیا کہ دیو بیہار نیواسی فیکٹریس تنچالک وکاس اور بٹو کی منگلوار گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر آر اوپیوں کی گرفتاری کا مروسہ دلائے تھا پولیس نے تین نامجد ساتھ آر اوپیوں کو پکٹ کر جیل بھیج دیا لیکن پریوار دوارہ بتایا گیا کہ دو نامجد آر اوپی ہیں ان کو پولیس نے ابھی تک نہیں گرفتار کیا ہے ان کی گرفتاری کو لے کر پریوار جو ہے اڑا ہوا تھا اور سڑک پر پردیشن کرتے ہوئے جام لگا دیا حالانکہ پولیس پرشاشن کے ادھیکاری جو ہے وہ موقع پر پہنچے اور پریجنوں کو سمجھا بجھا کر کسی طریقے سے جام کھلوایا بہن بیٹیاں ماتا یہاں پہ رو رہے ہیں یہ رام راج کا نتیجہ ہے ایتیسا رام راج ایسی کا سپلہ دکھا رہے تھے آپ سب آم جنتا سے بھی پوچھے ہی ہوں بکار سرما کو جس پرہ سے گولی مار کے ہتیا کر دی گئی ایک برامان کی ہتیا ہوئی ہے اس سماج میں میرے ساتھ اس بلیٹری میں فی الحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی آرینیوز